پنجاب کانگزز کے پرواری حریش شاوت نے بھی بانا ہے کہ کیپٹن امرندر سنگھ کے کلاف کچھ ودایک ناراض ہیں حالانکہ حریش شاوت نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مدے کا شانتی پونک طریقے سے حل نکال لیں گے سب چیزیں ہوتی ہیں پارٹی میں اور ہم جانتے تھے ہم نے پی سی سی میں بدلاؤ کیا اس میں بھی ہم جانتے تھے کہ کچھ پرستیتیاں آ سکتی ہیں ایسی اور اس کا سماندھان بھی نکالیں گے جتنے لوگ ہیں ان سب کا بشواس سونیا جی میں ہے رہول جی میں ہے تو اس لئے کہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر خطر پتر کچھ ہو رہی ہے کیا بات ہے اور کیا کرنا ہے ساڑھے چار سال بیت گئے بہت اچھی طریقے سے چل گیا تھا لیکن کیا پہلو اچانک ایسی سی تھی کیوں آئی ہے جس سے بیتائکوں کے ایک بڑے حصے میں کچھ ناراضگی ہے تو میں اس کا دیکھیں گے اس کا قارن نکالیں گے اس کا سماندھان کریں گے تو رنجیتا جھا ہمارے ساتھ اس میں دلی سے لائیو موجود ہیں اور ساتھ ہی گرپری چننا ہمارے ساتھ چنڈگر سے لائیو ہیں رنجیتا بگاوت کا جھنڈا بلند کی ہیں تمام نیتہ امرندر سنگھ کے خلاف اور یہ بگاوت تب سے زیادہ بڑ گئی ہے جب سے ایک بڑی ذمہ داری نفجوت سنگھ صدو کے ہاتھ لگی ہے یہ بالکل اور امید کی جا رہی تھی کہ بگاوت ختم ہوگی لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ جو ستھی بن رہی ہے پنجاب میں ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا 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 مرندر سنگھ کو ستہ گوانی پڑے گی مکھے منتری پت چھوڑنا پڑے گا یا پھر نفجوت سنگھ صدو کو سنبھالنا پڑے گا پارٹی کو اور یہ ذمہ داری حریش راوت کو دی گئی ہے جس طرح سے حریش راوت نے آج جو ناراض کھیما ہے جو پراتینیدھی منڈل تھا پانچ سدرسیوں کا اس سے ملاقات کی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ پرتینیدھی منڈل دلی پہنچیں گے اور یہاں کیسی وینو بپاس سنگھٹن مہا سچیف سے ملاقات کریں گے سوہیا گاندھی سے ملاقات کی بات اب تک جو ہے وہ نردھاریت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان تمام گھٹنا کرم کے بیچ ہریش راوت دلی آ سکتے ہیں کیونکہ کونگرسالہ کمان کا بلاوا آئے گا اور جو پنجاب کی ستھی بن رہی ہے اس کو بڑھنے سے روکنا ہوگا کیونکہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر اس لڑائی کو ختم کیس طرح سے کیا جائے وہی سدھو کھیما لگاتار آکرامک ہے کیاپٹن کی طرف سے چکتی سادھے ہوئے ہیں کیاپٹن کا کھیما کچھ نہیں کہہ رہا حالانکہ ساتھ ویڈھائی کو نے ایک ساموئی پتر ضرور لکھا اور اس میں ساجش کی بات کہیں کہ دوہزار بائیس سے پہلے کچھ لوگ ساجش کر رہے ہیں کہ پارٹی میں ٹھوٹ ہو جائے اور جو اسکتی ہے ایسے میں لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی اندرونی کل ہے اور اس بیوات پہ خور نہیں پائی تو آنے والے ویڈان سبا چناؤں میں کانگریس کو بھاری مکسکلیں ہوں گی آنے والے ویڈان سبا چناؤں میں گرپریٹ انہا بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں گرپریٹ یہ بتائیے کہ پنجاب کانگریس میں اتنے وقت سے کلہ چل رہی ہے بیوات چلا آرہا ہے آلہ کمان کیا کر رہا ہے کیا یہاں پر راحل گاندی اور کانگریس آلہ کمان پر سوال کھڑے نہیں ہوتے جی بالکل اگر بات کریں ان پا فائی ممبر کمیٹی کی جو آج عریش دعوی جی کو ملے گئے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو اوپر سے ڈیلی سے سپورٹ بھی دی جائے رہی ہے اور جیسے کل ہم نے دیکھا جی لگاتار ایمیلیز سارے کٹے ہو کے وہاں پہ باگ میں ایک کہتے ہیں کہ میٹنگ ہوئی ہے میٹنگ ہونے کے بعد وہ آگے باہر کہتے ہیں کہ ہمیں مکم منطری بدلنا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑی رہن دیتی رہائی دیتی کی جاری ہے اس طرح لیکن اس طرح لیکن جو ہم کے ساتھ ایمیلیز کی کٹھی لکنی کیپٹنٹ کیمپ کو کہیں ہمیں کیپٹنٹ کیمپ بھی اپنا دباب بلکہ بنا رہا ہے بلکل بڑی بڑی دکت یہاں پر کانگریس کے لیے ہو سکتی ہے اگر ابھی اس سمسیہ کا اسٹائی سمادان نہیں نکالا گیا اور آئیے اب آپ کو سیدھے لیے چلتے ہو